السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توضیع الطاقتی اپنی انرجی کو بانٹنا مختلف ایکٹیوٹیز میں حصہ لینا جو الگ الگ ہوں اور جو زیادہ مفید بھی نہ ہوں اس میں اپنی طاقت اور صلاحیت کو بانٹنا مفید نہیں ہوتا ہے فرماتے ہیں بقارت واحدہ ولا سبع عجاف ایک گائے اچھی سات دبلی اور کمزور اور لاغر گائی کے مقابلے میں اضرب ضربتک الكبرى فی عمل نافع مثمر اپنی بڑی ضرب لگاؤ ایک نافع عمل میں یعنی مطلب بڑی توجہ نافع عمل میں صرف کرو مصمر جو نتیجہ خیز ہو او مشروع ناجح واحد یا ایک پروجیکٹ مفید میں اپنی طاقت صرف کرو ولا تشتت نفس کا اپنے آپ کو منتشر نہ کرو اور اپنی انرجی کو بانٹو نہیں متفرق طور پر شادارا مذارا کہتے ہیں متفرق ان کو ذہبت اوقاته شادارا مذارا یا ذہبت نفسه شادارا مذارا مطلب تفرقت قراءت صفحة بفهم اجمل من خمسین صفحة بشروض و ذہول ایک صفحہ پڑھنا سمجھ کر زیادہ بہتر ہے پچاس صفحے پڑھ لیں آپ غفلت اور ذہول کے ساتھ اس کے مقابلے میں خشو خضو کے ساتھ دو رکعت نفلی ادا کر لیجئے یہ بہتر ہے پچاس رکعتیں غفلت کے ساتھ کریں اس کے مقابلے میں ایک کتاب آپ اتقان اور مضبوطی اور رسوخ کے ساتھ تعلیف کر دیجئے یہ زیادہ افضل ہے بجائے اس کے کہ ستر کتابیں لیکھیں فیما حبہ و دبہ ہر آنے جانے والے موضوع پر یعنی معمولی اور لا یعنی موضوعات پر جوید عمالکا اپنے عمل کو عمدہ بناو اتقن شغلکا اپنے کام کو مضبوطی سے کرو واترک البعثارت والعجلت و تبدید الجہدی فی کل مکان اور انتشار ہر جگہ متفرق طور پر بٹنا اپنے آپ کو متفرق کاموں میں لگانا چھوڑ دو اور عجلت کو چھوڑ دو اور طاقت کو منتشر کرنا ہر جگہ چھوڑ دو اچھی نصیحتیں ہیں ایک کام پر ترکیز کرو اپنی توجہ مرکوز کرو اگر آپ حفظ کر رہے ہیں اسی پر اپنی طاقت لگائی اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس پر طاقت لگائی اس کے ذریعے سے آپ اللہ کی رضا حاصل کیجئے آخر و دعوان آنی الحمدللہ